تو دوستوں بھارت بنام آسٹریلیا سیریز کے سممند میں ہم نے آپ کو کافی خبریں بتائی تھی اور تازہ خبر کے انصار آسٹریلیا نے بارہ نومبر دوزار پیس کو ٹیسٹ ٹیم کے سکوائڈ کا اعلان کر دیا ہے ہم نے آپ کو کیمرون گرین کے بارے میں بتایا تھا جن کو آسٹریلیا نے بھارت بنام آسٹریلیا سیریز میں ٹی ٹونٹی ٹیم میں جگہ دی تھی دراصل اب کیمرون گرین کو ٹی ٹونٹی کے بعد ٹیسٹ ٹیم سکوائڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے ان کے علاوہ ایک نیا فرش کھلاڑی ہے جن کا نام ہے ویل پکووسکی جن کو ٹیسٹ سکوائڈ میں شامل کیا گیا ہے چکو سلوکی انمول کے آسٹریلیا میں جنمے ویل پکووسکی کا جنم دو فروری انیس سو اٹھانوے کو ہوا اور محض بائیس سال کی عمر میں وہ آج آسٹریلیا جیسی ٹف سیلیکشن اور کامٹیشن والی ٹیم میں فائنلی شامل ہو گئے ہیں فرش کلاس کے بائیس میچوں میں پچھپن دشملہ چار آٹھ کی اوسط سے ایک ساس سو بیس رن تو لسٹ اے میں بارہ میچوں میں چھبیس دشملہ چار جیرو کی اوسط سے دو سو چونسٹ رن بنانے والے پکووسکی کا سیلیکشن اور نامانکن یوں تو دوہزار انیس میں ہی شری لنکا کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم میں ہو گیا تھا لیکن وہ ٹیم میں کھیل نہیں پائے اور ریلیس ہو گئے تھے لیکن اپنے بہترین کھیل سے سال دوہزار بیس میں شی فیلڈ شیلڈ سیزن میں پکووسکی نے مارکس ہیریس کے ساتھ مل کر پہلے وکٹ کے لیے ساؤتھ آسٹریلیا کے خلاف چار سو چھئیاسی رن بنا کر نیا ریکارڈ تو بنایا ہی اور ساتھی ساتھ دو سو پچپن رن بنا کر خود کو ثابت بھی کیا جس کے بعد سیلیکٹرز کی نظر اس پلیئر پر پڑھی اور فائنلی یہ آج ٹیسٹ سکوائٹ کا حصہ ہے پکووسکی اور کیمرون گرین کے علاوہ سین ای بوٹ جو بنس پیٹ کمینس چوس ہیزل ووڈ ٹریویس ہیڈ مانس لبوسانے، ناثن لیان، مشل نیزر، ٹیمپین جو کی کپتان ہوں گے جیمز پیٹنسن، اسٹیو سمیت، مچل سویپسن، مچل سٹارک، میتھو ویڈ اور دیویڈ وارنس جیسے خلاڑی انڈیا ورسز آسٹریلیا سیریز کے لیے آسٹریلین ٹیسٹ سکوائٹ کا حصہ ہے موسیقی